پرہا ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیں بہر سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ڈلی کے نظام الدین مرکز میں آئے دیشی اور ویدیشی تبلیغی جماعتیوں کے خلاف کرونا پھیلانے کا پروپوگینڈا کچھ پرنٹ اور الیکٹرونک گودی میڈیا نے خوب کیا تھا دراصل اسی سال کے مارچ مہینے میں تبلیغی جماعت نے ایک کارکرم کا آیوجن کیا تھا اور اس لوگ ڈاؤن کے درمیان مولانا ساد نے دیشی اور ویدیشی جماعتیوں کو مرکز میں رکھا تھا یہاں تک کی کرونا فیلانے کے معاملے میں جماعتیوں پر آئی پی سی کی دھارہ مہاماری کے تحت معاملہ بھی درج کیا گیا تھا مگر اب بامبے ہائی کورٹ کی اور انگاباد بینچ نے سنوائی کرتے ہوئے 29 تبلیگی جماعتیوں کے مرکز میں شامل ہونے کے آروپ میں درج اف آئی آر کو رد کر دیا ہے اور ان پر آئی پی سی کی دھارہ مہاماری روگ مہاراشٹ پولیس ادھینیم آبدہ پربندھن ادھینیم اور ویدیشی ناغریک ادھینیم کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا مگر اب کورٹ نے گودی میڈیا کو فٹکار لگاتے ہوئے اف آئی آر رد کرنے کے نردیش دیا ہے کورٹ نے صاف کہا ہے کہ جماعتیوں کو اسکیپ گوٹ یعنی کی بلی کا بکرا بنایا گیا تھا اور میڈیا نے کرونا سنکرمن فیلانے کا ذمہ دار بتانے کا پروپگینڈا خوب چلایا آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ کرونا مہاماری کے دوران جماعتیوں کو بدنام کرنے کے لیے گودی میڈیا نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی دیش میں کرونا سنکرمن فیلانے کا ذمہ دار گودی میڈیا لگاتار جماعتیوں کو بتاتی نہیں مگر اب بامبے ہائی کورٹ نے گودی میڈیا کو فٹکار لگائی ہے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ دیش میں تیجی سے فیل رہے سنکرمن کے آکڑے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے تھا ویدیشیوں کے خلاف غلط ایکشن لیا گیا ہے اس کی چھتیپورتی کے لیے پوزیٹیو قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ گودی میڈیا نے جماعتیوں کے چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کی کرونا مہاماری میں جماعتیوں کو کرونا فیلانے کا خوب پروپگنڈا چلایا گیا تاکہ جماعتیوں کو بدنام کیا جا سکے مگر بامبے ہائی کورٹ نے سنوائی کے دوران کہا کہ تبلیگی جماعت کو صرف بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اور اب ایسے گودی میڈیا کو کیا کہیں گے آپ جو دیش میں ہی صرف نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہو کرونا مہاماری میں گودی میڈیا نفرت کا کھیل کھیل رہی تھی یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے بہت ضرورت ہے کہ گودی میڈیا کی بہکاوے میں نہ آئے اور آپ سی بھائیچارے کو قائم رکھیں یہاں تک کہ آپ کو بتا دیں کہ کرونا مہاماری کے دوران ایسے کئی ویڈیو شوسل میڈیا میں وائرل ہوئے اور ان گودی میڈیا نے بھی چلایا جس میں جماعتیوں کو بتایا گیا کہ یہ تھکتے ہیں اور کرونا بم ہے یہاں تک بتایا گیا کہ ہسپیٹل کے اسٹاپ سے یہ جماعتی بدتمیزی بھی کرتے ہیں اسی طرح سے جماعتیوں کو بدنام کرنے کے لیے گودی میڈیا نے کھوپ پروپیگنڈا چلایا تھا مگر اب کس طرح سے گودی میڈیا بے نکاب ہو رہی ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پرہا ٹائمز